آئی ایس پی آر کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر اس وقت اپنی مصروفیات کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور سیالکورٹ گاریزن کے دورے پر ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ آئی ایس پی آر کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سیالکورٹ گاریزن کے دورے پر ہیں جاوز شہزاد ہمارے ست لائن پر موجود ہیں جاوز شہزاد بتائے گا آرمی چیز سے خصص سیل کورٹ گیارزن کے دورے پر ہیں جی بلکل جی چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیری ست سیل کورٹ گریزن کا دورہ کر رہے ہیں اور گریزن آمند پر آرمی چیز نے شہدہ کی یادگار پر پھنوں کی چادر بھی چڑھائی اور شہدہ وہ چاندار الفاظ میں خراجی اقیدت بھی پیش کی ہے جنرل قوم کے فخر عزت اور وقار کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں چیف آف آرمی سٹاف کا کہنا تھا کہ شہدہ ہمارے ماتے کا جھومر ہے جن سے آخرت میں اعلی مقام کا وعدہ کیا گیا ہے پاکستانی عوام کے دلوں میں شہدہ کا عظیم مقام ہمیشہ قائم رہے گا ان کا کہنا تھا کہ ریاست پاکستان مسلحہ فاج تمام شہدہ اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں مستقبل میں بھی ان کی عظیم قربانیوں کے انتہائی عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کہتے ہیں کہ کسی کو بھی شہدہ اور ان کی یادگاروں کی بیرہمتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی شہدہ مسلحہ فاج قانون نافذ کرنے والے اداروں سرکاری ایلکار اور پاکستان کی عوام کے لیے حوصلہ اور فخر کا باعث ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حالی میں ایک منظم منصفہ بندی قدر پیش آنے والے علمارکت واقعات کی کسی قیمت پر اجازت نہیں دی جائے گی انہوں کا کہنا تھا کہ آرمی چیف رینکن فائل کے سامنے اس عظم کو ایک بار پھر دورایا ہے کہ جو میں سے نو مئی پر قوم کی توہین کرنے والے تمام ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے اور ہر قیمت پر انہیں انصاف کے قٹیرے میں لائے جائے گا جی جاوش حرزاد آپ آرمی چیف کے دورے کے حوالے سبڈیٹ کر رہے تھے جنرل سید آسم منیر نے آج سیلکوٹ گیاریزن کا دورہ کیا ہے گیاریزن آمد پر آرمی چیف نے شہدہ کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدہ کو شاندار خیراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے قوم کے فخر عزت اور وقار کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آرمی چیف نے کہا کہ شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں جن سے آخرت میں آلہ مقام کا وعدہ کیا گیا ہے پاکستانی عوام کے دلوں میں شہدہ کا عظیم مقام ہمیشہ قائم رہے گا ریاست پاکستان اور مسلح فاج تمام شہدہ اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں اور مستقل طور پر ان کی عظیم قربانیوں کو انتہائی عزت اور وقار کے نگاہ سے دیکھتے ہیں آرمی چیف نے کہا کہ کسی کو بھی شہدہ اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی